جو سب سے زیادہ لینڈ جس کی ہے اگر وہ دیکھا گیا تو تھرڈ نمبر پہ وقبوڈ آتا ہے وہ کیسے پہلے نمبر پہ آتا ہے ریلوے سیکنڈ پہ آتا ہے ڈیفنس تھرڈ نمبر پہ پورے انڈیا میں وقب آتا ہے اور وقب کس کو بولتے ہیں اور کس نے وقب کیا ہے ہم آپ حساب سے پوچھتے ہیں جی حفظ صاحب بلکل عبدالل خدو صاحب آپ نے جو یہ تینوں چندوں کی گفتوں کی ہیں وہ بلکل آنڈ ڈیکارڈ ہیں اور ایتھنٹی فیکیشن کے ساتھ ہی گفتوں ہے آپ کی کیونکہ سرزمین ہندوستان میں جتنا بھی لینڈ بینک ہے وہ سب میں زیادہ اگر کوئی لینڈ بینک ہولڈ کرتا ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا ریلوے اس کے بعد اگر کوئی لینڈ بینک کا ہولڈ کرنے کا نمبر آتا ہے یا نام آتا ہے تو وہ ہے ہندوستان کی ڈیپنس آرنیزیشن اس کے بعد اگر سب میں زیادہ مجدار میں اگر کہیں لینڈ بینک ہے تو مسلمانوں کی وقت کردہ جیسا دوں کا لینڈ بینک ہے اب ہمارے علمیہ یہ ہے کہ مسلمانہ نے ہندوستان نے جو متموبل مسلمان تھے وہ ہرکس و ناکس کے فائدے کیلئے کچھ پراپرٹیز کو وقت کیا تھا اور کچھ پراپرٹیز کو جو ہے وقت کرنے کے بعد میں یہ گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف اسٹیٹ جیتے بھی ہوتے ہیں تو اس کی نگرانی کے لیے جو ہے کیونکہ لینڈ میں بہت بڑا ہے اور بلکل فٹر لینڈ ہے اور کافی قیمتی پرین لینڈ جو ہے مسلمانوں نے وقت کی تھی اللہ کی راہ میں جب ایک مرتبہ اگر کوئی جیسا کہ میں ہوں اگر کوئی میری ملکیز ذاتی ملکیز جو بغیر متنازہ ہیں اگر اس کو وقت کرتا ہوں اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے بندوں میں کام بھی آئیں گے اگر میں چاہا بھی لینا تو میں واپس نہیں لینا جاتا واپس لینا ہوتا ہے تو اب اس کو چلائیے کن اگر اتفاق میں وقت کیا اور وقت کرنے کے بعد میں اس کے نگرانی بھی میرے پاس سے رکھا تو اس کی خاطر خاطر جو آمدہ نہیں آتی اور میرا منشاہ جو وقت کرنے کا رہا تھا وہ منشاہ کے مطابق اس کو میں خرچ کرنا چاہیے تو اب جو پراپرٹی جتنی بھی مقدار میں جو واقفین یعنی وقت کرنے والے کو واقف کہتا ہے واقفین کی ضرمہ واقف کی ضرمہ واقف ہیں تو جتنے بھی لوگ تھے پہلے ان کے منشاہ وقت سے ہم جو ہے نا بلد ہیں کہ نا گورنمنٹ جو نگران کا گورنمنٹ کو ایک نگرانی کے طور پر چوکی دار کی حصے سے رکھا گیا تھا کہ یہ پراپرٹی پھلا 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 وقت کی ہے یہ پھلا پھلا منشاہ واقف بھی ہیں سب ہے مگر ایسے ناہلوں کے ہاتھ میں جو ہے نگرانی کار بنایا گیا ہے نگرانی دیدی گئی ہے کہ وہ نا واقف منشاہ سے ہیں واقف کرنے والے کے جو منشاہ مردی کیا تھی اس کے وقت سے بھی نہیں کیوں کہ یہ معاملہ شرعی معاملہ ہے کہ اگر آدمی کسی نیت سے اگر میں یہ چیز کو وقت کیا میری نیت آج یہ ہے کہ یہ فائدہ اس کا خوددو صاحب اور خوددو صاحب کی اولاد یا عوام الناس اس سے اٹھانا ہے تو میں اس کو جو ہے دوسرے مصرف میں نہیں رکھ سکتا اس سے پین خرید تو بلکہ وقت کیا تو پینہ ہی خریدنا ہے اس سے پین کی جائے گا اور اچھی سی دوروں کا مرد تو منشاہ واخف کے خلاف ہو جائیں گے امارات میں یہ خیرات ہو جائیں گے اتنا بڑا گمبھیر معاملہ ہے اتنا بڑا باری سالوں نے شریعت مطابق ہے مر آج منشاہ واخفین کچھ اور تھا مگر جو نیگرانکار لوگ تھے وہ تو دھجیاں بکھڑ گئے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہو یا نہیں تو پھر اس کو جو بھی اپنے اپنے لوگوں کے پاس جو نیگرانی کی جو گورنمنٹ مقرر کری تھی وہ بھی چوکی داران یعنی انتہا زیادہ شریعت کو جانتے میں بھی بھی پامال کرتے ہیں اب یہ لوگوں کو تو موقع ملنا تھا اور یہ جو گورنمنٹ ہے سنٹل گورنمنٹ موجودہ جو دس سال سے پچھلے کام کرتے آ رہی ہے چودہ سے ان کے پاس کوئی قوم کی خدمت کرنے کا قوم سے مراد بلا لحاظ سے مضحوب ملت بات کروں قوم سے مراد کوئی یہ نہ رنگے صرف مسلمان یا صرف ہندو ایسا نہیں جو اس ملک میں جو رہتے ہیں رہتے بلتے ہیں ساری قوم کہہ راتے ہیں نیشاں تو یہ جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے سے خاصی نہیں یہ تو آگے منصف پر آگئے کچھ بھی جو ہے فرخہ پرستی کا زہر کھول کر معصوم لوگوں کو بولے بھارے لوگوں کو کسی خدمت خوف و حراس بتا کر یعنی اوڈ بینک بنا لیے اوڈ بینک بنا کر زبردستی حکومت میں آگئے آنے کے بعد ان کو حکومت چلانے کا کوئی سمجھ میں نہیں آرہا صرف ہاں تو یہ لوگ جب بھی حکومت چلانے میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی چیز ملتا ہے کہ کسی مخصوص طرف کو ٹارگیٹنگ کی جائے اور لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے ڈیورپمنٹ کی طرف سے ادھر فرخہ پرستی کی طرف ڈیوٹ کیا جائے کہ یہ ان کا حرمہ ہے یہ ان کا ہاتھ کیا رہا ہے وہی سی رہا ہے کہ آپ نے کہا کبھی ٹریبل تلہ کی نام پہ کبھی کاؤکرشی کی جو ہے وہ نام پہ یا کبھی کچھ اور نام پہ کبھی کبھی کچھ ایسی کا نام پہ کبھی کچھ کچھ ظا ہے جوeddarہ اینرسی کے نام پہ کبھی اور کیاسہ ھینرسی کہ سی اے ک کبھی کہ کچھ کھ بھی کچھ کا ڈیولپ کر کر اپنی ناکامیام کو خلاحہ جو مانمانی کرنا چاہتے وہ مانمانی کرنا چاہتے ہیں